بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد کے سجدی ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے بیچین دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت سادہ گہرا ہوتا ہے اسلام علیکم ایوری ون میرا نام ہے نور تو جیسے کہ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی جو مریکل سٹوڑی ہے وہ درو شریف اور استقفار سے ریلیٹی ہے اور دعا کرنی کا جو ہے ایک بہت خاص طریقہ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور دعا کی کیا ویلیو ہے اور دعا کتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور بے شک دعائیں جو ہیں ان سے زیادہ جو پاور ہے اور ان سے زیادہ جو طاقت ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے یہ آج کے ویڈیو میں جو ہے آپ کو پتہ چلے گا اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو جو ہے ہر ایک بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے آپ کا جو سارا فوکس ہے سارا کونسنٹریٹ ہے وہ دعا پر ہونا چاہیے اور دعا بھی یقین کے ساتھ والی شدت کے ساتھ والی تڑپ کے ساتھ والی اور گناہوں سے دور رہنے والی جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاوں کو دیکھ کر راضی ہو جائے اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کی ہر دعا پر جو ہے وہ آمین بولیں تو دعائیں اس طرح سے مانگا کریں اور ساتھ میں یہ بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کی دعاوں کا جو راستہ ہے وہ کسی کا دل دکھا کر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اسی کے ساتھ میں آج کی جو مریکل سٹوری ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی تو یہ میری سسٹر کہتی ہے کہ میں بہت دین سے سوچ رہی تھی کہ اپنی مریکل سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ کے ساتھ جو تھا وہ کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی تھی خیر میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتی ہوں پہلے میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھی اللہ کی رحمت سے بلکل بے خبر تھی بس پھر میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ میرے دل کو توڑ دیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا پہلے میں بہت زیادہ پر پردکی کرتی تھی اور بہت زیادہ موویز دیکھتی تھی اور سانگ سنتی تھی ایسا کہہ لیجئے کہ میں دنیا میں جو تھا وہ بہت سادہ مشروف تھی اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹوٹلی جو ہے وہ چینج کر دیا ہے میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ یہ بات تو سچ ہے کہ میں اپنے پاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ بہت سادہ دور تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا جو خوف تھا وہ میرے دل میں ہر وقت رہتا تھا کبھی نماز پڑھ لیتی تھی تو کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں اور مجھے سراط المستقیم کے راستے پر چلا دیں اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعاوں کے سننے والے ہیں آج الحمدللہ میں ہدایت کے راستے پر ہوں لیکن مجھے ڈپریشن کا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بہت سادہ چڑچڑی رہنے لگی تھی یہاں تک کہ میرا موڈ بہت سادہ آف ہوتا اور میں بہت سادہ گصہ کر دی اور نماز اور دعا کی پابندی سے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے الحمدللہ مجھے ڈپریشن سے بھی جو تھا وہ نجات ملی میرا ڈپریشن انسائیٹی بھی کافی حد تک کم ہو گیا یہاں تک کہ مجھے جو موڈ سوئنگ سوتے تھے وہ پرابلم بھی میری دور ہونے لگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ میری دعا کو کس طرح سنا 2022 کی بات ہے رمضان میں میں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ میں پابندی سے نماز پڑھوں گی اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے بہت سادہ قریب ہو جاؤں گی اور رمضان میں ہی میں نے استقفار اور درو شریف کی جو تھا وہ کسرہ شروع کی تھی اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم جو تھا میں درو شریف اور استقفار کو کسرہ سے ورد کر دی اور ناپاک جگہ کا خیال رکھتی ناپاکی میں جو تھا میں ورد نہیں کرتی تھی پاکی میں جو تھا میں ورد کرتی تھی تحاجد کبھی کبھی پڑھتی تھی کبھی کبھی نہیں پڑھتی تھی مجھے پیٹ اور ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہوتا تھوڑے تھوڑے دن کے بعد مجھے بہت زیادہ شدید درد ہوتا میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تو جب سے میں درو شریف اور استقفار کی کسرت کر رہی تھی تب سے میں اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس درد سے شفاہ دے دیں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ میں درو شریف پڑھتی تھی تو جہاں پر مجھے پین ہوتا تھا میں وہاں پر جو تھا وہ دم کر لیتی تھی تو میں دیکھتی تھی ایک سے دو منٹ بعد جو تھا الحمدللہ میرا درد جو تھا وہ گائب ہو جاتا اور پھر دیکھتے دیکھتے ایسا ہونے لگا کہ مجھے درد ہوتا اور میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے درد ہو رہا ہے اس درد کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں اور ماشاء اللہ سے وہ درد جو تھا وہ گائب ہو جاتا اور ماشاء اللہ سے یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا وہ درو شریف اور استقفار کی برکت سے ہو رہا تھا پہلے میں ماشاء اللہ سے کافی ہیلدی تھی لیکن ڈپریشن اور انزائیٹی کی وجہ سے جو تھا میں کافی ویک ہو گئی تھی یہاں تک کہ میرے اندر بلٹ کی کمی ہو گئی تھی آئرن کی کیلشم کی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر ہر ایک چیز کی جو تھا وہ کمی ہو گئی لیکن میں نے اس سارے معاملے میں بھی اللہ تعالی سے جو تھا فت دعا کی اور اللہ تعالی نے میرے ان سارے مسئلوں میں بھی مدد کری ایک دن میں اپنے گھر سے باہر گئی اور مجھے گاڑی نہیں مل رہی تھی میں پیدل چل رہی تھی کچھ دیر تک پیدل چلنے کے بعد مجھے بہت سادہ ٹھوکرے لگ رہی تھی تب مجھے یاد آیا کہ میں اللہ تعالی سے جو تھا فت دعا کیوں نہیں کر رہی اور بس پھر میں نے اللہ تعالی سے جو تھا فتوا کی کہ اللہ تعالی مجھے جو ہے گاڑی ملا دے میں پیدل چل رہی ہوں اور مجھے ٹھوکرے لگ رہی ہیں تو مجھے کوئی گاڑی مل جائے اور بس دل ہی دل یہ دعا کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش میں پیچھے مڑتی اور پیچھے سے کوئی گاڑی آ جاتی یہ سوچتے سوچتے میں پیچھے مڑ گئی اور دیکھا کہ دو گاڑی میرے پیچھے کھڑی ہیں اور جہاں میں جانا چاہتی تھی وہ بھی وہی جا رہی تھی اور میں نے اللہ تعالی کا جو تھا وہ دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور ایسا میرے ساتھ ایک بار نہیں ہوا بلکہ کافی بار ہوا کہ مجھے گاڑی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں اور ایک نہیں بلکہ دو دو گاڑیاں جو ہیں وہ اللہ تعالی ملوا دیتے ہیں اور جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہاں تک میں چلی جاتی ہوں وہ بھی آسانی کے ساتھ اور یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جو انسان گہری ساس لے کر دل سے دعا مانگتا ہے وہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ فوراں مل جاتی ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ گہری ساس لے کر مطلب کس طرح سے تو یہاں پر انسسٹر کے بتانے کا مطلب ہے کہ دو تین بار جو ہیں وہ لمبی لمبی ساسے لے انہیل کریں پھر ایکزیل کریں اس طرح سے لمبی لمبی ساسے لے اور اس کے بعد جو ہے وہ درودِ ابراہیم پڑھ کر اپنی دعا جو ہے وہ مانگے اور دعاوں کو جو ہے وہ بہت سادہ شدت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے مانگا کریں کیونکہ جب آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور لمبی لمبی ساسے لے کر تو ذکر جو ہے وہ آپ کے دل تک پہنچتا ہے اور آپ کے دل میں اور دماغ میں جو ہے وہ ذکر کی جو تاثیر ہے وہ بستی ہے آگے یہ سسٹر کہتی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے کان کا جو پردہ تھا وہ فٹ گیا تھا اور کان سے جو تھا وہ آٹومیٹک جو تھا وہ پانی نکل رہا تھا اور مجھے بہت شدید جو تھی وہ تکلیف ہو رہی تھی تب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے جو تھا وہ مجھے شدید درد کی وجہ سے پین کلر جو تھی وہ دے دی اور کچھ جو تھے وہ پریسکرپشن جو تھے وہ بتا دیئے اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی گھر آنے کے بعد جو تھا وہ مجھے کان میں درد ہی نہیں ہوا اور اس طرح سے جو تھا وہ ایک دو دن گزر گئے اس کے بعد جب میں اگین ڈاکٹر کے پاس گئی تب ڈاکٹر نے مجھے پوچھا کہ آپ کو درد نہیں ہوا تو میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں چپ ہو گئی لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے آپ اس درد کو ٹھیک کر دیں اور مجھے جو ہے وہ یہ درد اب واپس سے نہیں ہوں تو شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ میری درد کو ٹھیک کر دیا ورنہ آپ لوگ خود سوچیں کہ کان کا پردہ اگر پھڑ جائے تو تکلیف کیسے نہیں ہوگی یہ کہوں گی سب سے کہ دعاوں میں جو ہے وہ بہت سادہ طاقت ہوتی ہے درو شریف اور استقفار کا جو ہے وہ کسرہ سے ورد کریں ساری تاثیر جو ہے وہ درو شریف اور استقفار کے کسرہ سے ورد کرنے کی ہے جو مجھے ملی الحمدللہ اور اس کے بعد جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لٹس آف دعا کرتی ہوں اور جب میں دعا کرتی ہوں تو میں لمبی لمبی گہری ساسے لے کر جو ہے اس کے بعد دعا کرتی ہوں اور اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو جو ہے وہ دعا میں مانگے اللہ تعالیٰ سے درو شریف اور استقفار کے ساتھ مانگے اور اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں اور آگے یہ سسٹر کہتی ہے کہ میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میرے لیے بہت ساری خاص دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں آزمائش میں گزر رہی ہوں اس آزمائش کو دور کر دیں اور اللہ تعالیٰ میرے دل کی ہر نیک دلی حاجات کو جو ہے وہ قبول منظور فرمائیں آمین سمہ آمین اور اللہ تعالیٰ ان سسٹر کو جو ہے وہ بہترین عجر عطا کریں کہ انہوں نے اتنی اچھی جمریکل سٹوڑی تھی وہ ہمارے ساتھ ذکر کی کہ واقعی میں دعاوں میں جو ہے وہ بہت سادہ طاقت ہوتی ہے اور درو شریف اور استقفار جو ہیں یہ تو وظیفوں کے ویسے بھی سردار ہیں اور ان کی تاثیر اور کمالات کی تو کیا ہی بات ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دعاوں کو ضرور سنتے ہیں ضرور قبول فرماتے ہیں بس ساری بات جو ہے وہ یقین کی ہوتی ہے اور آپ کتنی شدت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اور آپ کتنے زیادہ نیک عمال کر رہے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ گناہوں سے دور ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کے عمال میں جو ہے وہ تاثیر ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے دیجئے اجازت پوچھے اور امت مسلمہ کو جو ہے وہ لازمی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں